الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی جللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ موزد سامین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نبی اور رسول کی تعریف کہ نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں اس کے علاوہ وحی کی تعریف وحی کی مختلف صورتیں انبیاء اور مرسلین کی تعداد اسمائی انبیاء معجزہ کی تعریف اور مشہور معجزات اس کے علاوہ اسمانی کتابیں صحیفے اور اسمانی کتابوں سے متعلق چار ضروری باتیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں نبی اور رسول کی تعریف نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالی نے مخلوق کی ہدایت اور اہنمائی کے لئے وحی بھیجی ہو اور ان میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قانون اور خدای احکام لے کر آئے اسے رسول کہتے ہیں وحی کی تعریف نبی ہونے کے لئے اس پر وحی ہونا ضروری ہے خواف رشتے کی معرفت ہو یا بلاواستہ اور وحی کا لوگوی معنی ہے پیغام بھیجنا دل میں بات ڈالنا خفیہ بات کرنا شریعت کی اسلام وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہو نیز وحی نبوت وحی نبوت انبیاء علیہ السلام کے لئے خاص ہے جو اسے کسے غیر نبی کے لئے مانے وہ کافر ہے وحی کی مختلف صورتیں وحی کی صورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پارہ پچیس سورہ شورہ آیت نمبر اکاون ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لِبَاشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمُ ترجمہ اور کسی آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے البتہ تین صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے نمبر ایک وحی کے طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القا فرما کر اور بیداری میں یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے اور آیت میں اللہ وحی سے یہی مراد ہے نیز اس میں یہ قید بھی نہیں کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو امام مجاہد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کے سینہ مبارک میں زبور کی وحی فرمائی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو فرزن زباہ کرنے کی خواب میں وحی فرمائی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی جس کا فا اوحا الہ عبدہی ما اوحا میں بیان ہے یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب وحی ہیں نمبر دو وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو یعنی رسول پسے پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے کلام سے مشرف فرمائے گئے یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لئے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسم اور جسمانی چیزوں کے لئے ہوتا ہے اور آیت میں مذکور پردہ سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکنا ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ کو فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی پہنچائے وہی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وہی پہنچنے میں فرشتے کا واسطہ ہے انبیاء اور مرسلین کی تعداد دیکھ لیتے ہیں انبیاء اور مرسلین کی تعداد سے متعلق روایات مختلف ہیں اس لئے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے لئے حکم یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی تعداد معین نہ کریں کیونکہ معین تعداد پر ایمان لانے میں کسی نبی کی نبوت کا انکار ہونے یا کسی غیر نبی کو نبی مان لینے کا احتمال موجود ہے اور یہ دونوں باتیں بزاتے خود کفر ہیں اسمائی انبیاء یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سے انبیاء انبیاء کرام علیہ مسلم تشریف لائے البتہ ان میں سے ستائیس کا ذکر سراحت کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام نمبر دو حضرت نوح علیہ السلام نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام نمبر چار حضرت اسماعیل علیہ السلام نمبر پانچ حضرت اسحاق علیہ السلام نمبر چھے حضرت یعقوب علیہ السلام نمبر ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نمبر آٹھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نمبر نو حضرت حرون علیہ السلام نمبر دس حضرت خضر علیہ السلام کہ راجِ کول کے مطابق یہ بھی نبی ہیں نبی ہے موزہ کی تعریف نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر ایسے امور ظاہر کرنے کا ذمہ لیتے ہیں جو عادتاً محال ہوں اور منکروں کو اس جیسے امور ظاہر کرنے کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دعویٰ کے مطابق محال عادی امور ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب اسے ظاہر کرنے سے آجز رہتے ہیں اسی کو موزہ کہتے ہیں یاد رہے کہ یہ بات یقینی قطعی اور حتمی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی نیا نبی ہرگز نہیں ہو سکتا لہذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے ایسے شخص سے موزہ دکھانے کا مطالبہ کرنے سے مطالق امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مدعی نبوت سے اس خیال سے کہ اس کا عجز یعنی نہ کر سکنا ظاہر ہو موزہ طلب کرے تو حرج نہیں اور اگر تحقیق کے لئے موزہ طلب کیا کہ یہ موزہ بھی دکھا سکتا ہے یا نہیں تو فوراں کافر ہو گیا مشہور موزات قرآن و حدیث میں انبیاء و مرسلین کے کثیر موزات کا ذکر ہے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصاہ کا سام بن جانا ہاتھ کا روشن ہو جانا پتھر پر اصاہ مالنے سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا دریا پر اصاہ مالنے سے اس میں خوشک راستے بان جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دودھ پینے کے دنوں میں کلام فرمانا مردوں کو زندہ کرنا پیدائشی نابینہ کو آنکھوں کا نور اور کوڑ کے مریض کو شفا دینا اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزات بے شمار ہیں مثلا چاند کو دو ٹکڑے کرنا سفر محراج انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا جانوروں اور لکڑی کے ستون کا کلام فرمانا کلام کرنا پرندوں کا فریاد کرنا اور درختوں پتھروں کا سجدہ کرنا وغیرہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری جوش پر آتی ہے غم خاری تشنے سہراب ہوا کرتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے حرنی داد اسی در پر شتران ناشاد گلہ رنجو انا کرتے ہیں آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لئے بہت سے انبیاء اکرام پر صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں ان میں سے چار کتابیں بہت مشہور ہیں نمبر ایک تورات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ سب سے پہلی آسمانی کتاب ہے اس سے پہلے انبیاء علیہ مسلم کو صحیفے یعنی چھوٹے سائز کی کتابیں ہی ملتے تھے نمبر دو زبور یہ حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں ایک سو پچاس صورتے ہیں سب دعا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا پر مشتمل ہیں ان میں حلال و حرام فرائض اور حدود و احکام کا ذکر نہیں ہے نمبر تین انجیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی نمبر چار قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ان کتابوں کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیص علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نزول تورا سے پہلے کچھ صحیفے نازل ہوئے یہاں پر آسمانی کتابوں سے مطالق چار ضروری باتیں بیان کرتا ہوں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے نمبر ایک تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل قرآن مجید ہے اور یہاں افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لئے اس میں ثواب زائد ہے ورنہ اللہ تعالیٰ ایک اس کا کلام ایک اس میں زیادہ فضیلت والے اور کم فضیلت والے کی گنجائش نہیں نمبر دو سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق اور سب کلامِ الٰہی ہیں ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے البتہ ایک اہم بات ذہن نشین رہے کہ اگلی کتابوں کی عفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی ان سے ان کی حفاظت نہ ہو سکی اور کلامِ الٰہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی یعنی اپنی خواہش کے مطابق کمی بیشی کر دی لہٰذا جب ان کتابوں کی کوئی بات ہمارے سامنے پیش ہو اور وہ ہماری کتاب قرآن کی مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ انکار بلکہ یوں کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے نمبر تین دین اسلام چونکہ روز قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے اس لئے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری مخلوق کو نہ دی گئی بلکہ رب کائنات نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا رشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں لہٰذا اس میں کسی حرف یا نکتہ کی کمی بیشی محال ہے اگرچہ ساری دنیا اس کو بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا تو وہ قطعن کافر ہے کہ اس نے مذکورہ بالا آیت قرآنی کا انکار کیا نمبر چار قرآن پاک کے علاوہ جتنی اسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ صرف انبیاء اکرام علیہ مسلم کو زبانی یاد تھی اور ان کی امت کے لوگ صرف دیکھ کر ہی ان کی تلاوت کر سکتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ان میں چھوٹوں سے لے کر بڑھوں تک بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں قرآن پاک زبانی یاد ہے تو اس کے ساتھ ہی ماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ عزوجل ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ